اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے دوستو ہم بار کریں گے ٹیبلت تھہرہ گان الٹرہ کے بارے میں ٹیبلت تھہرہ گان الٹرہ کس چیز کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارشک جس نے ابھی تک میرے چینلک سسکرائب نہیں کیا میرے چینلک سسکرائب کر لیں اور بیل لیکن کے بٹن کو پریس کر لیں دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو برین نام اس کا ہے تھہرہ گان الٹرہ اگر اس کی پرائس کی بات کی ہے تو چار سو ستر پیس کی پرائس ہے جو کہ آپ کو کسی بھی میڈی کو سٹور سے بہت آسان نہیں مل سکتی ہے اگر اس کی کمپنی کی بات کی ہے تو جی ایس کے کی کمپنی سے تیار کرتی ہے جو کہ مرٹی نیشنل کمپنی ہے اور اچھی میڈیسن پروائیڈ کرتی ہے دوستو بات کرتے ہیں اس میں بجور ویٹیمن کے بارے میں جس میں ویٹیمن ای ویٹیمن ڈی ویٹیمن ای ویٹیمن سی ویٹیمن بی ون ویٹیمن بی سکس ویٹیمن بی ٹویل فولکیسر اور بیٹین پائے جاتا ہے اس میں منورز پائے جاتے ہیں آئیڈین کیلچیوم مگنیشیوم کاپر زنک وغیرہ اس میں پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری بوڈی کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں دوستو بار کرتے ہیں اس کے بینیفیٹ کے بعدے میں کہ ہم اسے کس تکلیف میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو ہیئر فال میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کے بال گرتے ہوں ناخن ٹورتے ہوں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دانت اور مسورے کمزور ہوں یا دانت کمزور ہوا تو آپ اس کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جسم پہ کوئی ضخم ہو جائے وہ جلدی ریکاور نہ ہو رہا تو اس کو ریکاور کرنے کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نظر کا کوئی مسئلہ ہو نظر کمزور ہو تو آپ اس کے لئے اسٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پریگنیسی میں آپ 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 اس کے علاوہ پریگنیسی یا ہڈیاں کمزور ہیں یا ہڈیوں میں درد رہتی تو اس کے لئے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ویٹمین ڈی پائے جاتا ہے اس کے علاوہ امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لئے آپ اسٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنی طاقت کو بڑھانے کے لئے آپ اسٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو سکن کو وائٹ کرنے کے لئے سکن کو ہیلتھی رکھنے کے لئے آپ اسٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے بہت سارے واترمن ہے جو کہ آپ کو چھوٹی موڑی بماریوں سے بچانے کے لیے بہت ہی کام کرتے ہیں دوستہ یہ تو اس کے بینیفٹ بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفٹ کے بارے میں کہ اس کے سائیڈ ایفٹ کیا ہو سکتے ہیں دوستہ اس سے الٹی مطلی کی کیفیت ہو سکتی ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے سر میں درد ہو سکتا ہے کانسٹیبیشن ہو سکتی ہے یعنی کہ قبض ہو سکتی ہے پکھانے کا کلت چینج ہو سکتا ہے پیاز زیادہ لگ سکتی ہے بچانے نہیں ہو سکتی ہے یا پھر اس سے درابہ اس سے الرجی ہو سکتی ہے اگر آپ کو اسٹیبلر سے الرجی ہو یا جسم پر داگ دبیشن ہوئی تو آپ نے اسٹیبلر کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ کچھ واتیمن ایسے جو کہ آپ کو ریاکشن کرنے کا کام کر سکتے ہیں دوستو یہ تھے اس کے سائیڈ ہوئے جو کہ سوہ میں سے کسی ایک دو بندے کوتے ہیں جس ان کے پیدے اسٹامی کا کوئی اشی ہو منہ اس کے کوئی زیادہ سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتے اب دوستو بات کرتے ہیں اس کی دوزر کے بارے میں کہ آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے دوستو اپنے دن میں ایک مطبع اسٹیبلر کا استعمال کرنا ہے آپ اسے کھانا کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں اور کھانا کھانے کے درمیان بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کھانا کھانے کے درمیان میں اس کا استعمال کریں گے تو یہ خلا کے ساتھ ہی غذاہ حضم ہو جائے گی اس میں آپ کو کوئی بھی میدک کا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا نہ الٹی مطلی کی کیفت ہوگی نہ بیچینی وغیرہ ہونے کا خدشہ ہوگا اور آپ اسے کھانا کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ آپ نے اسے کھانا کھانے سے پہلے آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا یا تو آپ کھانا کھانے کے بعد اس کا استعمال کریں گے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ تیبلت تھیراغان علچہ کے بارے میں تھی امید کہتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی امید ریزی ویڈیو دیکھنے کے لیے میں چینک سسکرائب کریں ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اس کے طرح دوستو مجھے اجازت ہے انشاءاللہ ملے کے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان